اب دوسرے نمبر پہ بادشاہ وقت ہے نمرود اس کا نام ہے لوگ پڑھتے ہیں نمرود ہے حالانکہ نمرود لفظ ہے یہ جو نمرود ہے یہ دنیا کے ان بادشاہوں میں ایک بادشاہ ہے جس کی حکومت پوری زمین پر تھی نمرود ہے خوخت نصر ہے سکندر ذلکر نینے اور اس طرح کے جو حکمران ہیں جن کے حکمرانی میں سورج چڑھتا بھی ہے اور غروب بھی ہوتا ہے پوری دنیا کی حکمران ہے یہ انہی حکمرانوں میں ایک ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ جتنے مندوں نے گندہ مگانی ہے جو اگانا ہے انہیں مجھے دینا ہے اور جب مجھے سجدہ کریں گے پھر میں ان کو دوں گا یعنی یہ ترتیب تھی اس کا ٹیکس جو تھا وہ اپنے آپ کو سجدہ کنانا تھا اور بادشاہ وقت سے نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹکر ہے خالی ٹکر نہیں ہے بادشاہ وقت کی دربار میں مناظرہ ہے تیسرے پارے کا دوسرا صفحہ اٹھائیں تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری ڈیبیٹ موجود ہے بادشاہ وقت کے ساتھ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا کہ پیارے پیغمبر آپ ذرہ اس بات کو دیکھئے کہ جسے رب نے بادشاہت دی وہ اللہ کے سامنے جھکتا وہ بیمان اللہ کے نمائندہ نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا ہے اور کس میں انوان کیا فی رب بھی کہ اللہ کون ہے انوان یہ ہے کوئی اور مثل کی مذہبی کوئی چھوٹا موٹا کوئی روحانی جسمانی انوان نہیں ہے انوان رب کی توحید ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل دے رہے ہیں اور وہ اس دلیل کا جواب دے رہے ہیں اور دلیل جواب کا بنتا نہیں ہے وہی مشرق کی ہٹ درمی ہے جو پہلے دن سے مشرق کی عقل ٹیڑی ہے کرتا ہوں جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی میں تجھے سجدہ نہیں کرتا اس نے کہا اگر میں زندہ بھی کر دو اور مردہ بھی کر دو مجھے مان لے گا خدا تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے کہ مخلوق کے ہاتھ میں موت اور حیات کے اختیار کب سے آ گیا اور یہ بے وقوف رب کی توحید کو چیلنج کر کے اور اللہ کے صفات بھی اپنے ہاتھ میں لے رہے اب ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تو اس نے آرڈر جاری کیا کہ میری جیل سے دو بندے لاؤ یہ رہا ہو رہا ہے جی ہاں یہ کل فاسی چڑھ رہا ہے جی ہاں تو کہا اس کی زندگی ہے اس کی موت ہے پلٹ کر دو فاسی والے کو رہا کر دو رہا والے کو فاسی چڑھا دو اور کہا مجھے دیکھا اس بندے نے تو موت حیات نہیں بدلی تھی اس کی تو موت لکھی ہوتی ہو سکتا ہے جیل سے باہر قدم نکالتا اسے کوئی بندہ ماری دیتا موت تو آنے کے کوئی سبب بنتا اور وہ بندہ جسے رہا ہونا ہے وہ شاید جسے فاسی چڑھنا ہے وہ فاسی نہ چڑھ سکتا کوئی ترتیب بن جاتی لیکن جس کی زندگی اور جس کی موت مقرر تھی نا اس نے سبب بدل دیا تو حضرت ابراہیم سمجھے کہ غبی ہے بے وکوف ہے سٹوپیٹ ہے دماغ خراب ہے اس مشرق آزم کا اس کی اکل میں توحید نہیں آسکتی شرق کا بخار پڑا ہوا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا دلیل ذرہ بوئی رکھو جیسے تُو نے ترز بدلائے میں بھی ترز بدلتا ہوں اِنَّ اللَّهَ يَطِي بِشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِبِهَا بِنَ الْمَغْرِبِ کہا دن کا وقت ہے کہ رات کا کہ جی دن کا کہ سورج کا ہے کہ اوپر چمک رہا ہے کہ یہ سورج کہاں سے نکلا کہ مشرق سے کہ کبھی مغرب سے نکلا کہ جی نہیں کہ میرا رب روزانہ مشرق سے نکالتا ہے اور تُو سمجھتا ہے تُو نکالتا ہے تیری پیدائی سے پہلے اللہ نکالتا ہے تو اس کا معنی ہے میرا اللہ نکالتا ہے مشرق سے تُو جرت کر کل مغرب سے نکال کے دکھا دے میں تجھے خدا ماننے کا اعلان کر دوں پھر تو ابراہیمی دلیل کی وہ چوٹ تھی قرآن کہتا ہے فَبُحِتَ الَّذِي كَفَر ہاتھ ملتے رہ گیا وقت کا کفر ہاتھ ملتے رہ گیا کہ ایر میں کیا جواب دوں میں کوئی ادھر ادھر کے معاملے کر کے اس بندے کو مطمئن نہ کر سکا کل سورج نکال کے لوگوں کیسے مطمئن کروں گا تو جب دلیل میں ختم ہوا نا تو اس نے کہا جی آگ جلاو آگ بھی چھوٹی موٹی نہیں ہے ایک لمبا چخہ ایک جلایا گیا یہ جلاو اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں گے اب آگ کے لئے لکنیاں جمع ہو رہی ہیں تیل اور گھی کٹھا ہو رہے اس زمانے کا وہ سارا ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہے لکنیاں تیرے لئے ہیں موقف بدل دے آگ تیرے لئے ہے عنوان بدل دے اپنا عقیدہ بدل دے جل جائے گا اور رضیرہ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں کہ جی کوئی نہیں ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جب سب کچھ تیار ہے اور ڈال رہے ہیں جس وقت ڈالا جا رہا تھا تذکرت الانبیاء میں ہے کہ فرشتے پہ در پہ اترے اپنی مرضی سے اللہ کے حکم سے نہیں جبرائیل آئے ہیں اسرائیل آئے ہیں اسرافیل آئے ہیں میکائیل آئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی ہے کہ اگر آپ کہہ دیں میں بارش برساؤں ہوں میں میکائیل ہوں میں ابھی آگ کو بجا سکتا ہوں اسرائیل ہیں کہتے ہیں میں روح نکال دوں ہر فرشتہ اپنی طاقت کی آفر پیش کر رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا اقرار دیکھیں کہا اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اپنی مرضی سے کہا اللہ کی اجازت سے آئے ہیں حکم سے تو نہیں آئے کہ جس نے اجازت دیئے وہ رب میرے دلی کیفیات کو تم سے بہتر جانے اس موقع پہ بھی فرشتوں کی مدد سے انکار فرمایا اللہ رب العزت پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں جب آگ میں پہنچے ہیں نا تو ابراہیم علیہ السلام سے رب العزت کی بات نہیں ہے آگ سے فرشتے کے ذریعے نہیں ہے ڈائریکٹ ہے فرمایے کلنا ہم نے کہا یا نار کونی بردوں و سلاما علیہ ابراہیم اے آگ تھنڈی ہو جانا میرا خلیل تیرے اندر آ رہا ہے جس اللہ نے آگ کو پیدا کی ہے وہ اللہ آگ کی صفت کو بدل بھی سکتے ہیں اللہ قادر ہے تو فرمایے بردن تھنڈی ہو جانا کہ جب بردن فرمایا ہے نا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ برف بن جاتی فرمایا سلامہ اعتدال کے ساتھ ہونا اتنی ٹھنڈی میں نہیں ہونا کہ اسے ٹھانڈ کی وجہ سے تکلیف مل جائے علیہ ابراہیم یہ معامل خالر سطح ان ابراہیم علیہ السلام کے لی تو ان نے چولے اس آگ میں ایک جھولہ بنا کر پھینکا ایسے تو نہیں پھینک سکتے تھے ان کے ہاتھ چل جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر گئے ہیں تو بہت اچھا انداز میں بیٹھے ہیں وہاں یہاں روایات مختلف ہیں کوئی کہتے ہیں چالیس جنر اور بعض کہتے ہیں سات دن اسی اسنا میں ان کی والدہ رو رہی تھی تو انہوں نے اللہ پاک سے یہیں بیٹھے ہوئے دعا کہ یہ بھی تذکرت الانبیاء میں ہے کہ میرے مولا یہ آگ میرے اوپر تھنڈی ہے خاص میں تو اس تحسنا میری امہ کا کہہ دے یہ مجھے آ کر یہاں مل لے تو کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے دعا قبول ہوئی اور والدہ گئی اور ہاتھ پہ بوسہ دے آئے یہ ابراہیم الاسلام کا امتحان اور امتحان میں کامیاب ہے اور ڈارک کاغ سے خطاب ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے تبارک اللہ ذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا